ڈاکٹر نعیم ناصر نے اپنے کتاب میں کہا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے اس مسیح محبت کو سمجھنا مشکل بھی ہے اور ناممکن بھی بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نئے نئے طریقوں سے مسیح قوم کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی آپ سکولرشپ پر کام کرتے ہیں سکول کھولتے ہیں کمپیوٹر کورسز کرواتے ہیں راشن تقسیم کرتے ہیں بائبل مقدس تقسیم کرتے ہیں دہاتی علاقوں میں چرچز بناتے ہیں بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے کالوجز کے فیس دیتے ہیں سیمینارز کرتے ہیں مسیحی بیٹیوں کی شادیوں پر مدد کرتے ہیں آپ سب کیسے کرتے ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یہ ساری کام خدا کی محبت اور خدا کی خوف میں رہ کر کرتا ہوں یہ ساری برکت میرے خدا نے جو دی ہے وہ خدا کی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہے اس لیے میں کھل کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی آ کر میرا اکاؤن چیک کر سکتا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ جو خدا کا پیسہ اپنے بینک اکاؤن میں رکھ کر بیٹھا ہوا ہے اور بے سہاروں اور گریبوں کی مدد نہیں کرتا وہ مسیحی نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا ہے کہ میرے والدیں ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے ہم نے بہت اپنے والد کو دیکھا ہے کہ وہ کیسے اپنی مقصود تنخواہ میں لوگوں کی مدد کرتے تھے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والے کبھی بھی اپنا بینک اکاؤن نہیں دکھا سکتے آپ سب ان سے بچ جائیں انہوں نے پہلے ہی قوم کو تباہ کر دیا ہے ہمارے لاکھوں بچے سکول نہیں جاتے بھٹوں پر کام کرتے ہیں گٹر صاف کرتے ہیں سارے بھٹوں پر جانے والے تنظیمیں اور منسٹریز امیر ہو جاتی ہیں لیکن وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں اور باقی آپ سب ان کی ساری مقاریوں سے واقف ہیں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو دل سے کام کر رہے ہیں لیکن ان کی تعداد ابھی کم ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ میں اپنے لوگوں کیلئے ڈرائیور بن سکتا ہوں کنسلٹنٹ بن سکتا ہوں سکول ٹیچر بن سکتا ہوں کمپیوٹر کورسز سکھا سکتا ہوں میں ایک چرچ کا پاسپان ہوں مجھے لگتا ہے کہ ایک پاسپان کو ہر جائز کوشش کرنی چاہیے اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے ڈرائیورنگ کلاسز اپنے لوگوں کی مدد کرنے کا ایک نیا پروگرام ہے آپ جانتے ہیں بہت سے لوگوں کے پاس تعلیم ہے لیکن ہنر نہیں ہے بہت سے لوگوں کے پاس نہ تعلیم ہے اور نہ کئی ہنر ہے ان کلاسز کے بعد بہت سے لوگوں کو مختلف کمپریوں میں کام مل سکتا ہے روزگار ملنے میں آسانی ہوگی میری دعا ہے اپنے لوگوں کے لئے خدا ان کے ساری مشکلوں کو دور کریں